پیپ لگی ہوئی ہے پیشنٹ ہمارا بیمپائر بن چکا ہے خون پینے والی بیوان پانچ سال کی ہے لیکن سب نے کہا کہ نہیں ہم نے تو اسی بڈی رو کی جو گھٹیاں اس کو دلوانی ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل پیاری نان باوی آئی ہوپ کہ آپ سب خیر خیریت سنگے الحمدللہ ہم بھی بلکو ٹھیک ہے آج ہم اپنے امیزنگ ویلوگ کا سٹار بیبی کی پیکنگ سے کرتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو ہم نے بتایا تھا کہ ہمارا بیبی آنے والا ہے تو آج ہم بابی کو لے کے جا رہے ہیں ہاسپیٹل تو سب سے پہلے ہم نے بیبی کی پیکنگ کی ہے اور جو بیبی کے کپڑے ہاسپیٹل میں یوز ہونے تھے وہ ہم نے ٹوکری میں رکھ لی ہیں علیدہ سے اور باقی جو ہیں وہ ہم نے سنبھال کے رکھتی ہے کہ جب بیبی گھر آئے گی تو تب وہ زیبتان کرے گی تو یہ سارے کپڑے ہم نے نکالے ہیں جو کہ ہم نے ہاسپیٹل لے کے جانے ہیں یہ والا کیری نیسٹ بھی ہم نے لے کے جانے ہیں کیونکہ جو ہم نے آرڈر پہ مانگوایا تھا وہ تو جس دن بیبی گھر واپس آئے گی خیر خریت سے تو اس دن وہ یوز کریں گے یہ پینک والا بھی لے کے جا رہے ہیں بہت پیار ہے یہ میرا فیوریٹ ہے ویسا ہی بہت سوفٹ ہے اب دیکھتے ہیں کہ بیبی کیسی ہوگی بہت ممہ پہ جائے گی مجھے لگتا ہے میرے پہ جائے گی نہیں جی میرے پہ جائے گی پھوپہ پہ جائے گی نہیں جی چاچی پہ جائے گی بس اللہ تعالیٰ نہ خیر کرے کیسے وہ ٹائم لے کے آئے کیونکہ یہ ٹائم بہت مشکل ہوتا ہے کس کے لئے مشکل ہوتا ہے ماں کے لئے یہ جو ساتھ جاتے ہیں ان کے انتظار مشکل ہوتا ہے سب کے لئے ہوتا ہے باہر جو کھڑے ہوتے ہیں ان کے لئے انتظار بہت مشکل ہوتا ہے نہیں ماں کے لئے تو واقعی مشکل ٹائم ہوتا ہے اور جو اوپر ریلٹیوز ہوتے ہیں ان کے لئے بھی مشکل ٹائم ہوتا ہے کیونکہ آگے وہ جب لکھواتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوگا اس کے ریسپونسپل آپ خود دوں گے جب وہ ریٹن لیتے ہیں تو اس ٹائم بندے کے واقعی ذہن میں ہوتا ہے کہ پتن کیا ہونے والا ہے بس اللہ خیر سب ماں کو اینسا نہیں کہہ دیتے کہ ماں کے قدمتل جنت ہے بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کر کے بچے کو ڈلیور کرتی ہیں اور اولاد بے وفائی ہوتی ہے ماں باپ ان کے لئے کتنا کچھ کرتے ہیں لیکن ہم جو اولاد ہوتے ہیں نا وہ ان کے تکلیفوں کا مدعوی نہیں کر سکتے اب ضروری کہ نہیں ساری اولادیں بے وفا نہیں اولاد ہوتی بے وفائی ہوتا ہے ایسا مطلب جیسے دونی داری چل رہی ہے جیسے سنتے ہیں دیکھتے ہیں یہی چیز ہوتی ہے برحال بہت سارے نیک لوگ بھی ہیں جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں ہماری طرف سے یہ رواج ہے نا کہ چھلے کے بعد کپے رکھ دیتے ہیں وہ ایک کنسپٹ ہے کہ نا بچے کی گروت نہیں ہوتی بچے کی گروت نہیں ہوتی اور ڈرتا ہے تو آپ لوگ جس جس نے بھی ہمارا ویلوگ دیکھنا ہے نا اس نے ہمیں یہ کمیٹ کر کے بتانا ہے کہ ان کی طرف بھی یہ رواج ہے کہ نہیں ہے یہ ہم لوگ سارے رکھ دیں گے اتنے پیارے پیارے کیونکہ ہم نے اتنی زیادہ شاپنگ کے اتنے پیارے پیارے ڈرس ہیں تو یہ سب ہم رکھ دیں گے چھلے کے کپلے چھلے کے بعد ہمیں اور شاپنگ کرنی پڑے گی یہ آپ لوگوں نے ہمیں کمیٹ بتانا ہے اور ہمیں زیادہ خرچے سے بچانا ہے نہیں تو پہلے ہم نے سب بچوں کے رکھے نہیں ہے تو یہ بھی رکھنے تو پڑھیں گے ان کی تو رکھے ہیں لیکن ہم دوسروں کی ویوز جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں لوگوں کی طرف کیا رواج ہے ہم لوگ نہیں کرتے لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو ویوز کرتے ہیں چلو دیکھتے ہیں دیوار خالی تھی بیبی کی تو ہم نے سوچا کہ تھوڑی سی ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں اور تھوڑے بہت ہم نے سٹارز لگائے ہیں اور یہ اوپر ہم نے کیا کوئی بکری بھی ٹھائی ہے اور جی اب ہم لوگ ہسپیٹل کے لیے نکر رہے ہیں سمان وغیر ہم نے رکھ لیا ہے اور بس اب ہماری روانگی کا ٹائم آ چکا ہے ہم نے بڑا روم کارڈ سین لیا کیونکہ ہماری فیملی کافی بڑی ہے اور چھوٹا روم ان کے لیے کافی چھوٹا پار جانا تھا اور ابھی اوپریشن کے ہونے میں دو گھنٹے باقی تھی کیونکہ ڈپ وغیرہ لگی ہوئی تھی اور بابی کو خون کی بھی کمی تھی تو اسے جی تین ڈپ پر لگی ہیں خون کی اور اس خون کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا وہ ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ بلرڈ نہیں لگا تمہیں پانی لگا کیونکہ اس کی ایچ بھی پھر بھی جسٹ پوائنٹ ایٹ ہی بڑی تھی تین بوتوں کے بعد اور پھر جو باقی لوگ رہ گئے تھے گھر پہ ان کو لینے کے لیے نان صاحبہ گئی ہیں وہ ان کو لے کے آتی ہیں اور ہم بیٹھے ہیں پیشنٹ کے پاس جی پیشنٹ کو پھر بلرڈ کی ڈپ لگی ہوئی ہے پیشنٹ ہمارا ویمپائر بن چکا ہے کیسا لگا میرا مجاک پینے والی بلو خون پیے جا رہی ہے پیے جا رہی ہے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا کھڑا ہے ڈاکٹر بھی حیران پریشان ہے بلڈ جو ہے وہ جاکا رہا ہے اور ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ آپ کو بلڈ لگا ہے کہ پانی لگا ہے وہ اثر ہی کوئی ہوئی ہے تین ڈریٹس لگی ہیں اس کو بس اللہ خیار کرے ہاں وہ بعد میں ٹیسٹ کروائیں گے کہ وہ خون دینے والوں میں کوئی کمی تھی چلو جی سب پہنچ گئے ہیں جو باقی رہے گئے تھے اور ہم اپریشن سیٹر کے باہر ویٹ کر رہے ہیں بیبی کے آنے کور بہت زیادہ دیر نہیں لگی آدھے گھنٹے میں بیبی باہر اور آجا بھائی آجا آجا آگئی آگئی اور ما شاء اللہ بہت کیوٹ ہے بہت کیوٹ ہے اللہ نصیب اچھے کرے اور نظر بر سے بچائے آمین اور یہ سب مٹھائی کھا رہے ہیں لو جی آپ بھی مو مٹھا کر لیں اور بیبی جو ہے وہ بھی ویلکم کر رہی ہے سب کو ویلکم ٹو مائی چینل بے نظر کی طرح وہ ہاتھ ہلا رہی ہے جی میں آگئی ہوں دنیا میں اور میرا ویلکم کرو اور سب نے ما شاء اللہ اس کا بہت اچھے سے ویلکم کی ہے ایسے تو کوئی بیٹوں کے بھی ویلکم نہیں کرتا جس طرح سے ہم نے وہ بیٹی کا ویلکم کی ہے اور سب چھپا رہے ہیں اس کو کیونکہ ابھی ابھی جو آئی ہے تو وہ نظر لگتی ہے اور ما شاء اللہ سیکیورپی بہت ہے اور پھر سب سے پہلے بیبی کے کان میں ازان دلوائی اور اس کے بعد اس کو گھٹی دی جو کہ میری بھتیجی نے دی اور وہ خود بھی پانچ چھ سال کی ہے لیکن سب نے کہا کہ نہیں ہم نے تو اسی بڈی رو کی جو گھٹی ہے اس کو دلوانی ہے تو پھر اس نے اپنی گھٹی دی اس کو اور اس کے بعد دو دن ہسپیٹل میں رہنے کے بعد آج ہمیں چھٹی ہوئی ہے اور ہم لوگ گھر واپس آ رہے ہیں اور گھر میں اس کے ویلکم کرنے کے لیے بہت اچھا ارینجمنٹ کیا گیا ہے جو کہ بھابی کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ کیا آگے سیٹ اپ ہونے والا ہے کیا ویلکم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا اس کے معنی میں یہی تھا کہ دو تین بلون لگی ہوئے ہوں گے اور جو رات کو وہ سٹارز وغیرہ لگایا تھے دیوار پہ وہ ہی ہوں گے لیکن ایس سچ کچھ نہیں تھا ہم نے پراپر سیٹ اپ کیا ہے اور آپ کے سامنے ہی ہے کہ کس طرح ہم نے روم کو ڈیکوریٹ کی ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت خوبصورت پلیننگ تھی ہماری نان بابی کی دیکھے کافی حیران پریشان اور آلی شان پتہ نہیں کیا بن گئی تھی کیونکہ کافی زیادہ اس کے لیے سرپرائز تھا اس کے معنی میں بھی نہیں تھا کہ ایس سچ کچھ ہونے والا ہے خیر وہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور خاص طرح اس کے ساتھ جو ریلیٹیوز تھے اس کے معنی کے والے وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے بیبی گرل کا اس طرح سے ویلکم کی ہے لائک کا بیبی بوائے لوگ بیٹیوں کی خوشی اس طرح سے سیلیبریٹ نہیں کرتے اور خاص طور پر جب بیٹی ایک سے زیادہ ہو جائے تو پتہ نہیں انہیں کیا ہو جاتا ہے لیکن ایس سچ کچھ نہیں تھا اور ہماری فیملی میں تو اس طرح کچھ بھی نہیں ہے مطلب چھوٹے تو کیا بڑے بھی اس طرف نہیں سوچتے ہماری پرنسس اپنے جھولے میں آرام فرما رہی ہے کسی کسی بہت بڑی مہارانی کی طرح کیا پرنسس کی طرح کس کی طرح میری طرح یا جھولہ اتنا خوبصورہ تھا میرا دل کر رہا ہے کہ میں بھی آرڈر کر دوں کہ وہ میرے سائز کا بنا کے دے دے ہائے 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 تو مجھے جھولہ کر رہا ہے پھر ہم نے باقیدہ جی فوٹو سیشن کروائے ہیں فوٹو شوٹ کروائے ہیں مجھے لگتا ہے ہمارے ہی بنے ہیں ہر سے تو بس نام ہی تھا ہاں پھر ایسے ہی ہوتا ہے جہاں پہ پھر ہم ہوں تو فوٹو سیشن ہمارے ہی ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے ویلوگ کا کرتے ہیں the end I hope کہ آپ کو ہمارا آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اللہ حافظ keep watching